ہلو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی شاہد اقبال سمو اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ٹک ٹک شاپ کے بارے میں کہ ٹک ٹک شاپ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں ہر کوئی اس کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے ٹک ٹک کتنا بڑا ہے اور کیوں ان دنوں پہ وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے ہمیں ٹک ٹک کو کیوں چیوز کرنا چاہیے اپنے گوٹس کو بیچنے کے لیے یا سروسز دینے کے لیے اور اس کے علاوہ ٹک ٹک اور ایمازون کم تھوڑا ک کمپیر بھی کرتے چلیں گے کہ آخر اندول میں کیا ڈفرنس ہے اور کیوں لوگ جو ہیں وہ ایمازون سے ٹک ٹک کی طرف شپٹ ہو رہے زیادہ اچھا ٹک ٹک جو ہے وہ پہلے چائنیز کمپنی نے دوزار سولہ میں اس کو لاؤنج کیا تھا کسی اور نام سے اور بیسیکلی یہ انٹرٹینمنٹ ایپ تھی جس کے اندر لوگ لپسنگ کرتے تھے اور ویڈیوز بناتے تھے انٹرٹین کرتے تھے چھوٹی چھوٹی سکسٹی سیکنڈز کی ویڈیوز ہوتی تھی آہست آہستہ آہستہ پھر اس کا نام ٹک ٹک پڑھا اور آہستہ 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 دیکھتے ہی دیکھتے ٹک ٹک کے منتھلی ایکٹیو یوزرز دنیا میں ورلڈ وائیڈ ون بلین ہو گئے آہ مطلب ہماری دنیا کے اندر جتنی بھی آبادی اس میں سے چار بلین لوگ ایکٹیو لی انٹرنیٹ یوزرز ہیں مطلب جن کے پاس وائی فائی ہے جن کے پاس لیپ ٹاپ یا موبائل ہے سمارٹ پون سے جہاں پر وہ چلا سکتے ہیں ان میں سے ایک بلین لوگ جو ہے وہ ٹک ٹک کو یوز کرتے ہیں ایکٹیو لی منتھلی تو اتنا بڑا ٹک ٹک ہے اب جس کے پاس جس پلیٹ فارم کے پاس میری اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو ہاو فیس بوگ ان گوگل جنریٹ روینیو اس ویڈیو کے اندر میں نے بڑا ڈیٹیل میں بات کی ہے آڈینس سے لیٹڈ اور کون سی پلیٹ فارم سے اس سے کیسے پیسے بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں وہ کیسے پیسہ بناتے ہیں ہمیں کیوں وہ پی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ بیرال سو ٹک ٹک نے ایڈوانٹیج لیا آڈینس جب ایک بار اس نے جمع کر لی ون بلین کی تو اس نے پھر ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اس نے پہلے ساؤتھ ہیس ایس ایشیا میں اپنی ٹک ٹک شاپ مطلب ای کامرس مارکٹ پلیس لاؤنج کی دن جب وہاں پہ اس نے ٹیسٹ کر لیا تو پھر وہ یورپ آیا یوکے کے اندر اور اب فائنری دو مہینے پہلے یا ایک مہینہ پہلے وہ یو ایس کے اندر دو مہینے ہو گئے یو ایس کے اندر اس نے لاؤنج کر دیا اچھا جیسے یو ایس کے اندر یوکے کے اندر لاؤنج کیا پہلے یوکے پہ ہم تو پچھلے چھ مہینے سے یوکے میں کام کر رہے ہیں اور یو ایس میں ہمیں ایک بیریئر تھا ایس ایس این نمبر ہوتا ہے جو سوشل سیکیورٹی نمبر جیسا ہمارا نائیسی نمبر ہوتا ہے ویسے اس کی وجہ سے ہم نہیں بنا پا رہے تھے لیکن پھر فائنلی ہمارے پاس کچھ کمپنیز کے آئی ٹی آئینہ آگئے اور وہاں کے جو لوکل تھے یو ایس کے ہمارے باگستانی ان کا اسے نمبر ہم نے اکاؤنٹس بنایا اور ادھر بھی ہم نے سیل سٹارٹ کی تو یو ایس کے اندر اس وقت ٹک ٹک کے منتلی ایکٹیو یوزرس نائنٹی ملین ہیں آلموسٹ نو کروڑ اور یوکے کے اندر آلموسٹ تیس ملین لوگ ایکٹیو لی ٹک ٹک کو یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ٹک ٹک شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نو کروڑ کی مارکٹ میں نو کروڑ کسٹمرز کی مارکٹ میں آپ کو ان ہونے کا چانس ملے گا نو کروڑ کسٹمرز تک آپ پہنچ سکتے ہیں نو کروڑ کسٹمرز کو آپ اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں اب آپ کتنوں کو بیچ پاتے ہیں کتنے انٹرسٹ کو ٹرچ کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو افکورس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینچل ہے اور فاسٹس گروئنگ بھی ہے بڑے بڑے برینٹس جو ہیں وہ ایمازون پہ بھی اگر وہ سیل کر رہے تو اب وہ ٹک ٹک کی طرف بھی آ رہے ہیں اور کچھ جو لوگ ایمازون سے ان کی پالیسی سے تنگ ہو گئے تھے تو وہ اب ٹک ٹک پہ فائنلی شفٹ ہو گئے ہم نے یہ کیوں اتنا پاپولر ہو رہا ہے اور ہم اس کی کیوں بات کر رہے ہیں یا باقی سب لوگ اس کی کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے تین سال سے ایمازون پہ بھی بزنس کر کے دیکھا ہے ہم نے دراز پہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے والمارٹ پہ بھی کر کے دیکھا ہے لیکن جو مزہ ہمیں ٹک ٹک نے سیلز کے روینیو کے حساب سے ایک دو مہینے کے اندر دیا اتنا اتنا جو ہے وہ اچھی اچھا روینیو اتنی اچھی سیلز ہمیں ایمازون پہ ہرگز نہیں مل سکتی ہے ایسے نیو سیلر ٹھیک ہے اچھا یوں کے اندر ڈیفرنٹ سکس سٹوریز آتی ہیں ہم جڑے رہے ہیں کمیونٹی کے اندر تو ایک سیلر ایک انڈیویجیل سیلر آج اکاؤنٹ بناتا ہے ایک مہینہ اس اکاؤنٹ پہ لسٹنگز کرتا ہے ڈیفرنٹ پرڈکس پیسٹ کرتا ہے سیکنڈ منت میں وہ سنگل ایک انڈیویجیل سیلر تین ملین ڈالرز کی سیل کرتا ہے یوکے کے اندر کتنی پرڈکس پہ سنگل پرڈکس پہ یہ ہے اس کی پرڈنچل یو ایس کے اندر ایک بندہ آتا ہے اس نے آج اکاؤنٹ پولا ہے ایک پرڈکٹ اپنی بنوائی ہے اس کو وائٹ لیبل کیا ہے اور اکاؤنٹ بنایا ہے یو ایس کے اندر ٹک ٹاک شاپ کا وہاں پہ پرڈکٹ لسٹ کرتا ہے اور ایفیلیٹ کیریٹرز کی مدد سے 50% آرگینیکلی اور 50% ایفیلیٹ کیریٹرز کی مدد سے وہ 50,000 ڈالرز کی سیل لیتا ہے صرف ایک ہفتے میں پرافٹ مارجن مائن بلوئنگ 60 سے 180 پرسنٹ تک کا پرافٹ مارجن لوگ ابھی رہ رہے ہیں ڈیمائنڈ زیادہ ہے سپلائے کم ہیں ابھی ٹک ٹوک پہ سیلرز آہستہ آہستہ موگ ہو رہی ہیں بڑی بڑی برینڈز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں بڑی بڑی برینڈز آنا شروع ہو گئی ہیں اس کا اندازہ میں ایسے ہوا کہ جب ہم جنرک میں بھی اگر آپ کوئی پروڈکٹ لسٹ کر رہے ہیں تو وہ نوک آف پروڈکٹ مطلب ملتی جلتی یا آئی پی کے حساب سے کچھ لسٹنگ سے ہماری ڈاؤن ہو رہی ہیں تو آئی پی رائٹس اب جو برینڈز آ رہی ہیں انہی کے پاس ہیں اور وہ اس طرح سے ہمارے پاس ہمیں ڈاؤن کر رہے ہیں تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بہت زیادہ اس میں پوٹنشل ہے اس کے علاوہ مزے کا فیچر کیا ہے ٹک ٹک کتنا اچھا کیوں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی نیا بندہ آکے آرگینک سیلس جنرٹ کر سکتا ہے وداوٹ اینی ایڈ وداوٹ اینی ایفیلیٹ مارگٹنگ آپ کا اپنا ٹک ٹک کا آکاونٹ ہے جو یہ ہم اپنے موبائل میں یوز کرتے ہیں آپ اپنی ٹک ٹک شاپ کو اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کنیکٹ کرنے کے بعد آپ جو پروڈکٹ لسٹ کریں گے اپنے ٹک ٹک شاپ پہ آپ ان پروڈکٹ کی ویڈیو بنا کے اپنے ٹک ٹک بائر اکاونٹ اس کو بائر اکاونٹ بولتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس پہ آپ اس کی ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں پروڈکٹ کی لنک کے ساتھ اور وہ ویڈیو جتنی وائرل ہوگی آپ کی چانسز ہیں کہ آپ کی اتنی زیادہ سیل سی جنٹریٹ ہوں گی آگے نکلی ویڈاوٹ اینی ایفیلیٹر ویڈاوٹ اینی اینی ایٹس ٹھیک ہے اچھا دوسرا کیا ہے کہ جو پروڈکٹ آماز آن پہ لیکوڈیٹ ہو رہی ہیں کینیڈا کے اندر یو ایس کے اندر ہم تو اب یہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کافی سیلر جو لیکوڈیٹ کر رہے ہیں تو ہم ابھی ڈیسینٹلی یو ایس ایک پروڈکٹ تھی لیکوڈیٹ ہو رہی تھی ہمیں بہت سستی پڑی ہم نے اس کو چیک کیا تو وہ ٹرک ٹوک پہ ٹریننگ تھی تو ہم نے ڈیٹھ سو پیسز وہ پرچیز کیے یورپ بھی یوک کے بھیجوائے اور وہاں پہ ہم نے سیل آؤٹ کر دیا تو کافی لوگ علی بابا سے پرچیزنگ کر رہے ہیں بلک میں ازاری بات ہے پہلی پہلی لسٹنگ آپ علی بابا سے نہیں کریں گے پہلے ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا پچاس سو دو سو لسٹنگ سم نے کیا ہم نے دیکھا کونسی اچھی پر فارم کر رہی ہے اور اس کا ٹرینڈ کتنے حد تک چلے گا سیزنل ہے کہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد علی بابا سے بلک میں لوگ مانگوا رہے ہیں ٹری پیل پہ رکھ رہے ہیں بیچ رہے ہیں زبردست لیکیوڈیٹ ہونے والی جو بھی انوینٹری ہے کینیڈا یو ایس سے لوگ پرچیز کر رہے ہیں ٹک ٹوک پہ بیچ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ وائٹ لیبل کے لیے بہت اچھا ہے ڈی ایس کے لیے بہت اچھا ہے پی ایل کے لیے بہت اچھا ہے ڈی ایس کی لائف کے اگر میں بات کروں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق یا میں آپ اسے سمجھے گی یہ میری ذاتی رائے ہے میرا اوپینین ہے آپ اس سے بالکل آرگو کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے ڈی ایس کی لائف ٹک ٹوک پہ آٹھ سے آٹھ مہینے سے ایک سال ہے اس سے زیادہ ڈی ایس کی لائف ٹک ٹوک پہ نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمازون پارٹنرشپ کر رہا ہے ٹک ٹک کے ساتھ اور زائری بات ہے جب پارٹنرشپ ہوتی ہے دو کمرشل انٹیٹیز کے بیچ میں تو کچھ نہ کچھ ردو بدل ہوتی ہے ڈیٹا کی یا ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ بھولے دے کے اس پارٹنرشپ کو چلاتے ہیں تو ہم عظیم کرتے ہیں کہ ٹک ٹک کو ڈیٹا چاہیے جو ایمازون کے پاس ہے پچھلے تیس سال سے اس نے جمع کی ہے اور ایمازون کو بھی کچھ سرٹین ٹیکنیکل کیا بولتے ہیں اس کو ہیلپ چاہیے ٹک ٹوک سے ان کے انسپائر جو ان کا نیا فیچر اس میں یا کافی اور ساری الگوریثم کے حساب سے یا کافی ساری اور چیزیں ان میں تو اگر ایمازون ٹک ٹک کو ڈیٹا دے دیتا ہے جو اس کے پاس ہے جس سے وہ ساری چیزوں کو ایویلیٹ کرتا ہے آپ کو جٹ سے پکڑ لیتا ہے کہ آپ نے اینا تھنٹک پروڈک لسٹ کی کامیٹ ہو جائیں گی ٹک ٹک پہ آ جائیں گی ان کے ٹک ٹک کے سسٹم میں تو پھر پوسیبل ہے کہ ڈی ایس یہاں پہ بھی مشکل ہو جائے لیکن فیلحال ڈی ایس بھی لوگ کر رہے ہیں ہم وائٹ لیبل کرنے اچھا اس کے بعد کمپیر کرتے ہیں ٹک ٹک کو ایمازون سے ٹک ٹک کے پاس ابھی تک میٹو کا فیچر نہیں ہے آپ میٹو نہیں کر سکتے یو ہے تو کیریٹ اچھا لسٹنگ فائیو پرڈکٹ اور اگر برینڈڈ پرڈکٹ اس برینڈ کا نام لکھیں گے تو پھر آپ کو لیٹر آف آت ریدیشن دینا پڑے گا اور ٹراب شیپنگ والے تو نو برینڈ کر کے بیچ رہے ہیں بہرحال برینڈڈ پرڈکٹس کو بھی تو وہ پکڑے جائیں گے ابھی تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ ریشو بڑھتا جائے گا می ٹو کا فیچر بہرحال نہیں ہے آپ کو ہر پرڈکٹ کے لیے اپنی لسٹنگ کرنی پڑے گی نمبر دو انسٹیڈ آف لسٹنگ رینکنگ جیسے آپ میمہ دون پر لسٹ کو رینک کراتے ہیں پی فیسیکو تھرو یہاں پر شاپ رینکنگ ہوتی ہے اچھا شاپ رینکنگ کے لیے آپ کو کوئی ایڈس نہیں چلانے پڑتے شاپ رینکنگ کے لیے البتہ اگر میں کہوں گا کہ اگر آپ نیو سیلرز ہیں تو آپ کی شاپ ہنی مین پیریٹ پہ جاتی ہے اور اگر آپ انیشیلی ہی اچھی پرڈکٹ سیسٹ کرتے ہیں ان کی سیل آتی ہے تو آپ کا شاپ آہستہ آہستہ رینک ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم پھر کامپیٹیٹیو نیشیز کے اندر گسیں گے تو ایفیلیٹ ایجنسی ایفیلیٹ کریٹر تاکہ وہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ سیلز لے کیا ہے اور ہمارا روینیو بڑھے تاکہ ہماری شاپ کی رینکنگ ہو شاپ کی رینکنگ دو بیسس پہ ہوتی ہے ایک آپ نے کتنا روینیو جنریٹ کیا ہے اور آپ کتنی سیلز لے رہے ہیں کتنے پیسے کمارے ہیں اور کتنی زیادہ سیلز آپ کے اسٹور سے ہو رہی ہیں ان دونوں کی بیسس پہ ٹک ٹک آپ کی شاپ کو رینکنگ دیتا ہے اچھا شاپ رینکنگ مر گئی ٹک ٹک پہ آپ کا دندہ بند تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال لگنا ہے ڈی ایس والوں کے ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ وہ آوٹر کینسیلیشن یہ وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں تو اس میں پھر ان کی شاپ رینکنگ جاتی ہے تو اس کے پاس آپ کا آکاونٹ آلوست ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک تو شاپ بل ویڈیوز آپ لگا سکتے ہیں لائیو جا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ کسی بندے کو جانتے ہیں یا آپ آپ کو جو بھی پارٹنر ہے اس کو ویڈیو بھلا اوڈک اس کے ہاتھ میں وہ لائیو بھی آ سکتا ہے یا آپ یہاں سے ویڈیو بنا کے باہر والے بندے کو بول دیں کہ یہ وہاں سے لائیو کر دیں یا یہ وہاں سے اپلوڈ کر دیں تو بھی آپ کی سیلز آسفی البتہ یہ جو بیریئر تھا ٹکٹوک اکاؤنٹ کا وہ بھی اس کا حال دون لیا ہم آگے سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے پاکستان سے ٹکٹوک یو ٹکٹوک یو کی اکاؤنٹ یہاں سے سیلر سنٹرل کی بات نہیں کر رہا بائیر اکاؤنٹ آپ کس طرح سے یو کر سکتے ہیں کیسے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں سو شاپ ویڈیوز ایفیلیٹ مارکٹنگ فیچر جو بلٹن ہے ٹکٹوک کا لائیو ویڈیوز یہ تین ایسے فیچر ہیں جو اس کو منفرد بناتے ہیں باقی ساری پلیٹ فارم سے اور اس کو شاپ ٹین مینٹ اور شاپ ٹین مینٹ اس نیو جنریشن کے لیے سب سے اچھا کیونکہ سرچ نہیں کرتے نیو جنریشن آ اس پسند آتی ہے وہ ریلیٹ کرتے اور وہ لے لیتے ہیں ٹھیک نا لیکن اس میں پھر کیا ہے کہ اس لیے ٹک ٹوک پہ زیادہ ویو فیکٹر والی پروڈکس زیادہ تر سیزنل پروڈکس بکتی ہیں لیکن البتہ یہ گیپ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آہ یہاں پہ بھی ہر نیش کی آرے ساپ کی پروڈکس بکنے لگیں گی ہم بیچ بھی رہے ہم کٹیگری میں ہم کچن کٹیگری میں آپ کی کٹیگری میں بیوٹی کٹیگری میں اچھی سیل ہیں سو آہ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ٹک ٹوک کا اور ہم آہ اس آہ ٹرینننگ کو بھون کر کے پیش کریں گے آپ کے ساتھ اور بڑی ریسورس فل اور یوسفل آہ ٹریننگ ہونے والی جس میں آپ سے کوئی بات چھوٹائی نہیں جائے گی فری ٹریننگ ضرور ہے لیکن اس کے اندر وہ چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گی جو ایک پیر ٹریننگ میں بھی آپ سے نہیں شیئر کی جاتی تو بڑھتے ہیں آگے کیا ہم اس ٹریننگ کے اندر کیا سیکھیں گے نمبر ون سب سے پہلے ہوگا انٹروڈکشن وہ ہمارا ہو رہا آج اس کے بعد ویڈیو میری بنی مرے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا کسی کو بنانا آتی ہے تو لازمی چاہیئے یوکے کے اندر اور یو ایس کے اندر بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک سین پہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کھولیں ٹک ٹوک شاپ آکاؤنٹ آکاؤنٹ پھر بھلے آپ پرائمیری گانٹک پرسن کا ایسیسن دیں لیکن میں ریکمنن کروں گا کہ آکھون کھولیں اچھ پھر اس کے بعد آپ کو ایک بائر آکاؤنٹ چاہیے وہ طریقہ بھی ہم سیکھیں گے پاکستان سے پاکستان آئی پی پہ کس طرح چلا سکتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا ایشوز آئے سے ان کام نے کیسے ریزول کیا وہ آگے ویڈیوز میں تو انٹروڈکشن لٹی کرییشن لیکچر سیکنڈ جو آلڈی اپلوڈ آگاؤنٹ کریشن ہم سیکھیں گے کس کرنا ہے اس میں کیا ہرڈلز تھوڑے بہت آ رہے ہیں ٹک ٹوک نے دو مہینے پہلے اس کا تھوڑا ویریفیکیشن کا طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا ابھی سیلر سینٹرل جو ٹک ٹوک کا اس پہ ویریفیکیشن کا جو کرائیٹ ایریا ہے یا مکی نظر میں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ آئی ٹی آئین اس کے بعد اکاؤنٹ کریں گے اکاؤنٹ کرتے وقت ہمیں بائر اکاؤنٹ بھی چاہیے جو پاکستان کا نہیں چلے گا وہ ہی یو ایس کا ویریفیو آئی 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 سیلر سینٹرل تھے کیونکہ تاکہ ہم شاپ ویڈیو لائیو چلا سکیں اس ہمارا لیکچر ہے انٹرس سینٹرل اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ ٹک ٹوک شاپ کا جو پورا انٹرس سینٹرل کا بیسی کلی رسٹنگ کہا سے کی جاتی ہے پروڈکٹ آرڈر پروسیس کیسے کیا جاتا ہے کون سے میٹرک سے اکاؤنٹ ہیلتھ میں کیا پارٹ میں ہو سکتا ہے پروڈک ریسرچ کا البتہ پروڈک ریسرچ اس میں کوئی ٹول کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک دو ٹول سین وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ابھی کچھ لوگ یوز کر رہے لیکن میرے حساب سے اگر آپ ٹوٹلی ٹکٹوک وہ کس طرح سے کام آتے دونوں دیکھ لیں گے پروڈک سورسنگ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں ٹکٹوک کی برینڈڈ پروڈک کی کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد لسٹنگ کرنا کس طرح سے لسٹنگ کرنی ہے اور لسٹنگ میں کیا چیزیں ہونا ضروری ہے آپ کی لسٹنگ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے شاپ ابل ویڈیو کو ہم ڈسکس کریں گے لائیو ویڈیو کو اور ہم ڈسکس کریں گے ایفیلیٹ کریٹر کو آپ میں سے اگر کوئی ٹکٹوک کے الگورثم سے واقف ہے اور ٹکٹوک پہ ابھی تک صرف ناچ گانا اور اس شیئر کروں گا اس کے بعد آرڈر پروسیسنگ جیسے ہو جائے گی آرڈر ڈیلیور ہوگا ختم یہی کام آپ کو پھر ریپیٹ کرتے جانا پروڈک ریسرچ پروڈک سورسنگ لسٹنگ آرڈر پروسیس پروڈک ریسرچ پروڈک سورسنگ لسٹنگ آرڈر پروسیسنگ یہ آپ چلتا رہا اس کے بیچ بیچ میں جو بھی اپ ڈیٹ آئی جو بھی ایش ہوا تو ایمازونک سورسنگ سورسنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنے گروپ کے اندر پروفائل پر اپنے یوٹیوب چینل پر اچھا یہ ٹریننگ مجھے اپنے پیج آئیکن ایکس پی شیئر کرنی تھی لیکن البتہ میرا پیج حیق ہو چکا ہے تو پروفائل پر میں کرنا نہیں چاہتا نہیں کروں گا میں یہ اپنے یوٹیوب چینل پر رکھ رہا ہوں تو میرے چینل کو سبس سکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو آگاؤنٹ کریشن کے حوالے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ